السلام علیکم کیسے ہو آپ سب الحمدللہ میں اگرم ٹھیک ہوں امیت کرتی ہوں کہ آپ سب بھی اگرم ٹھیک ہوں گے تو بہت سارے سوال ہیں جو بنتے ہیں تو ان میں سے میں کچھ سوال اس ویڈیو کے اندر کروں گی اور یہ سوال میں کیوں کر رہی ہوں دیکھو یہاں پہ یہی بولا جائیں گا نا کہ وہ ان کا میٹر ہے فٹارہ کا اور ان کے سپوٹروں کا میٹر ہے لیکن یہ میٹر کو پوری بائٹی کا میٹر ان لوگوں نے خود نے بنائے ہے جبکہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا سلمہ کے جو بھی سپوٹر تھے کہ کر کے اگر وہ ہٹتے تھے تو یا تو ان کو بولتے تھے کہ کھول کے بولو پھر ان کے پینلوں پر چڑھتے تھے بہت اچھا بول رہے ہو بہت اچھی گالی دے رہے ہو سلمہ کو بہت اچھا اس کو ڈیپائم کر رہے ہو اور مطلب لوگوں کو اپریشیٹ کیا جاتا تھا اور جو لوگ اگر چھوک ہو جاتے تھے مطلب ہٹ گئے تو ان لوگوں کو گالیاں دی جاتی تھی سلمہ کا سچ نہیں بتائے جرور ان کا کوئی راز ہوگا جرور یہ لوگوں نے بہت سارے پیسے کھایا ہے تب ہی تو یہ لوگ سلمہ کا سچ نہیں بتا رہے ہیں اس طرح تھے نا بہت رول بھی کیا گیا بہت جشن منایا گیا کہ دیکھو سلمہ جھوٹی تھی تو اس کے سارے سپوٹر چلے گئے تھے تو یہ ساری باتیں اور جو بھی باتیں ہوتی تھی اس کے اندر تھے پوائنٹ نکال نکال کے پورا پورا دین ایک گھنٹے پہ ویڈیو ساتھی تھی تو بھئی ہمارا بھی تو بنتا ہے نا کہ ہم بھی سوال کریں کیونکہ یہ ہی ساری باتیں تھی جو سلمہ کے اوپر اٹھتی تھی تو لوگ ویڈیو بناتے تھے جو پٹارا کے سپوٹر تھے اور میں صرف اور صرف اس کے لئے ویڈیو بنا رہی ہوں مجھے وہ بندی کو ٹرول نہیں کرنا ہے بس میرے کچھ سوال ہے کیونکہ یہ سوال آڈینس چاہتی ہے کہ ان کو جواب ملے دونوں بہنیں خراب ہیں نا دونوں بہنوں نے دھوکہ دیا ہے تو ایک بہن کا کھلنا اور دوسری کا ڈھکا رہنا یہ تو پھر نائن سافی ہے نا تو کھلنا ہے تو پھر دونوں کا کھلے ایک کا کیوں کھلے بھئی تو ایک بات بتاؤ اس کی امی کو لے کے ایک بات ہو رہی ہے جو اس نے بولی ہے جو پٹارا کی بھی ایک سپوٹر ہے اس نے بولی کہ اس کی امی نے میرے لیے ایسی ایسی باتیں کی تھی پھر بھی میں نے پٹارا کے لحاظ میں چھوپ رہی میں نے پٹارا سے جا کے پوچھی میرے پاس وائس آئی تھی اور یہ ساری کوئی باتیں اب ایک بات بتاؤ آپ لوگ کہ اگر کہ سگریٹ والی بات سلمہ کی امی جا کے سلمہ کو بولتی ہے تو لوگ سلمہ کو پرول کرتے ہیں کہ سلمہ باتیں نکلواتی ہیں اپنی امی سے اگر کہ یہی بات اس کی امی سلمہ کے پاس رہ کے کرتی نا تو اس بات کو ڈھاکا نہیں جاتا اس بات تو خوب اچھالا جاتا وائس چلائی جاتی سلمہ کو ٹرول کیا جاتا سلمہ کی سپورٹ نہیں کر رہی ہوں ایک جو وائلی پوائنٹ ہے نا وہ رکھ رہی ہوں آپ لوگ خود بتاؤ کیا یہ نہیں ہوتا اگر یہی بات اس کی ماں یہاں پہ رہ کے کرتی نا سعودی میں رہ کے تو بلتے سلمہ نے سکھائی سلمہ نے کروائی تبھی اس کی ماں نے اس طرح کی ہمارے لئے بات کیے لیکن یہ بات جب پٹارا کے پاس رہ کے اس کی ماں نے کیے تو کسی نے کچھ نہیں بولا کیوں نہیں بولے بھائی بولتے نا کہ پٹارا نے کروائی ہے آپ لوگوں کو نہیں پتا کہ پٹارا کبھی کسی سے بات نہیں کرتی ہے تاکہ لوگوں کو فروف نہ ملے وہ یا تو اممہ کو آگے کرتی ہے یا گنچو کو آگے کرتی ہے یا رستداروں کو کرتی ہے وہ کبھی بھی خود آگے نہیں آتی ہے تو یہاں سے آپ لوگوں کو یہ نہیں سمجھ آیا کہ اممہ اگر بول رہی ہے تو اممہ پٹارا کے کہنے پر بول رہی ہے کیوں نہیں یہ پوائنٹ اٹھایا گیا کیوں نہیں بولا گیا کیونکہ بھائی خود کی دکان چلانی تھی نا دوسروں کو بولتے ہو نا کہ خود کی دکان چلانے کے لیے یہ کرتے وہ کرتے تو یہ بات پھر تم لوگوں کے اوپر بھی لاغو ہوتی ہے جب تو اس کی اممہ نے تمہارے کو گندہ بولی تمہارے کو گالی دی بولی کہ پٹارا اس سے دھور رہو اس کو ڈیسون کرو نہیں چاہیے ہمیں ایسے سپورٹر کس لیے بولی اس نے اور بولا جاتا ہے کہ بہت ساری باتیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے بھائی لوگوں نے آ کے لائبوں میں بیٹھ کے بتا کے گئے ٹھیک ہے کہ وہ کس کس سپورٹروں کے لیے کیا کیا پٹارا بولتی ہے اس کی اممہ کیا کیا بولتی ہے لیکن کسی نے بھی ان کو ٹرول کیا جاتا تھا ان کو انسپ کیا جاتا تھا ان کو ویوز نہیں ملتے تھے اس کے لیے یہ ساری باتیں ڈھکی گئی یہ ان ساری باتوں کے اوپر پردہ ڈالا گیا اور اب کیوں بولا جا رہا ہے کیونکہ اب ہو گئی یہ آڈینس خلاف اور آج بھی یہ جو بیٹھ سپورٹر ہے اس کو پٹارا کے خلاف نہیں جانا ہے وہ تو آڈینس نہیں مان رہی ہے آڈینس بات کرنے نہیں دے رہی ہے یہ والی باتیں کہ وہ جو انڈین سپورٹر ہے اس کے لیے ساجد نے کیا بولا تھا وائس آئی تھی کہ ہمیں اس کی جرورت نہیں ہے یہ گندی گالی دیتی ہے وہ ٹیم پہ تو اس کی گالی بڑی اچھی لگ رہی تھی جو ٹیم پہ ان کو سپورٹ کی جرورت تھی کوئی اس کو تحجد میں ملی تھی تو کوئی اس کو فجر میں ملی تھی تو کوئی اس کو زہر میں ملی تھی جب ان کے لیے گالیاں دی جاری تھی تو ان کے آنسوں نکل رہے تھے آسمان کو دیکھ کے بول رہے تھے کہ اللہ میں نے صبر کیوں تو نے میرے لیے فریصے بھیجا ہے جو میرے حق میں بیٹھ کے گالیاں دے رہے جب کام نکل گیا تو وہ عورت گالیاں دیتی تھی وہ عورت کی جبان گندی تھی اس کو بولو اپنا کانٹینٹ لے کر آئے ہمارے لیے نہ بولے کیوں کیونکہ ختم ہو گئی تھی نا تمہاری گرد تمہارا کام نکل گیا تھا پھر وہ عورت کی جبان گندی لگنے لگ گئی تو یہ اممہ والا ویڈیو مدہ کیوں نہیں اٹھایا گیا کہ اممہ نے اس کو کیا بولی کیوں نہیں یہ وائس آئی بہار کیوں نہیں یہ مدہ بہار آیا سلمہ کی اگر کوئی بات ہوتی ہے تو باہر لاؤ باہر لاؤ باہر لاؤ پیٹارہ کی نہیں لاؤ کیوں پھر تو یہاں پہ یہ بات آپ لوگوں کے پھر بھی لاؤ ہوتی ہے کہ آپ لوگوں نے پیسے کھایا ہے آپ لوگ پھر سپورٹر تھے جیسے کہ تم لوگ الزام لگاتے تھے آج وہ موقع ہمیں ملائے تو میں بھی لگاؤں گی کیوں نہیں اس کا سچ باہر لائے جا رہا تھا اور دیکھ لو یہاں پہ سچ کا جھوٹ سے کسی کو لینا دینا نہیں ہے جب دیکھتے ہیں کانوں سے سنتے ہیں کہ ہمارے خلاف ہوئی تھا تو جا کے اس کے اگینس ہوتے وہ بھی لیمیٹ میں ایسا نہیں ہے کہ پٹارہ جھوٹی تھی ان کو پتا چل گیا اچانک سے اور یہ لوگ پٹارہ کے اگینس ہو گیا نیوٹرل ہو گیا نہیں جب ان کو یہ پتا چلا نا کہ ہمارے خلاف ہوئی تھا کہ ہمارے لیے اب ان کو ضرورت نہیں ہے ہماری جبان گندی بولی جاتی ہے ہمیں گالی دینے والا بولا جاتا ہے سب جا کے سپورٹ سے ہٹا گیا ورنک پتا تو یہ پہلے سے ساکھ کہ وہ جھوٹی ہے وہ مکار ہے ہے نا وہ جھوٹ بولتی ہے ساری جوز کی باتیں وہ جھوٹی پٹارہ جھوٹی ہے یہ سب کو پتا تھا لیکن کیوں کوئی سچ نہیں بولا کیوں کوئی نیوٹرل نہیں بنا کیونکہ ان کے لیے نہیں آیا نا وہ لوگ ویٹ کر رہے تھے کہ ہمارے لیے آئیں گا نا تب ہم کچھے ہٹیں گے اور وہی ہوا اور یہی بات میں نے میری پچھلی ویڈیو میں بھی بولی ہوں کہ سلمہ بھی تب تلک کے سپورٹ کر رہی تھی جب تب اس کے لیے نہیں ہوا تھا جب اس کے ساتھ ہوا نا تو وہ پٹارہ کیا اگینس گئی اور یہاں پہ یہی ہو رہا ہے سب کے ساتھ سب ہی یہی کر رہے پتا سب کو تھا کہ پٹارہ جھوٹی ہے لیکن کوئی بھی سچ نہیں بولا کوئی نیوٹرل نہیں بنا جب وہ ہی سن کے کلاپ آئی نا سب جا کے وہ نیوٹرل بنے تو پھر تو یہ سیلفش پناہی ہے نا کہ دوسروں کے ساتھ ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے بھئی ہمیں کیا لینا دینا ہے ہمیں تو ویوز آ رہے ہیں لیکن جب خود کے ساتھ ہوتا ہے نا تو وہ پھر جا کے بندہ پلٹی مارتا ہے یا سچ بولتا ہے یا نیوٹرل بنتا ہے اور آپ لوگوں کو یاد ہوگا یہ ساری باتیں ہم نے وہی ٹیم پہ بتا دی تھی کہ اس کی امی اس کو پسند نہیں کرتی اس کو کالی دیتی ہے اس کو لوگ تھوک دیئے ہے اس کو لوگ سپورٹ نہیں کرتے لیکن وہ ٹیم پہ آ کے ڈیپینڈ کیا جاتا تھا کہ نہیں یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہم تو بڑی عجت کرتے یاد ہے آپ لوگوں کو یہ بیگ سپورٹر کی وہ والی ویڈیو جس کے اندر اس کی امیہ کی اس نے پوری پول پٹیاں کھولی اس کو پورا جلیل کری اور اینڈ میں کیا بولی آ کے ہیٹر چاہتے ہیں میں یہ سب بولوں دل میں بھڑات تو بہت تھی لیکن کیا کرے ویوٹ ڈالر یہ بھی دیکھنے تھے اس کے لیے یہ نہیں بولا گیا کہ ہاں بھئی یہ میں میری طرف سے بول رہی ہوں یہ بول دیا گیا کہ ہیٹر چاہتے ہیں میں یہ بولوں اور یہ وہی ٹیم کی وائس ہے جو کہ اس نے آ کے سچ نہیں بتائی اب آپ لوگوں کو میں ایک اور بات یاد دیلاتی ہوں بینی شریجوان جو لائپ میں آئی تھی اس نے کیا کیا نہیں بتائی بتاؤ اس نے جو یہ اس کی جو کیس بھی بھی سپورٹر تھی اس کے لیے بھی اس نے بتائی کہ اس کی امیہ بول رہی تھی ہمیں تو نہیں پڑھنا ان کے چکر میں یہ تھی آتی لوگ ہیں ان سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے ہے نا اور اس کے لیے بھی بتائی تھی کہ اس کو تو گالیاں دیتی ہے اس کی جبان بہت گندی ہے یہ جو بیگ سپورٹر ہے پٹارہ کی اس کے لیے بھی بتائی تھی اور بھی بہت سارے لوگوں کے لیے لیکن ان لوگوں نے کیا کیے جا کے بینیس کو خوب پرول کی خوب اس کو گالیاں دیئے اس کو بدوائیں دیئے اس کی بچی کے پچھر لگائے اس کو خوب گندہ کی جبکہ وہ ساری باتیں اس نے سچ بولی تھی لیکن ان لوگ کیا چاہتے تھے بھلے ہی ہم کو گالیاں پڑھئے نا پڑھتی رہے ان کے جو پیچھے رستے دار ہیں وہ ہمارے کو گندہ کرتے رہے لیکن ہمیں تو چینل چلانا ہے ہمیں تو سج باتانا نہیں ہے ہمیں تو اس کی ایمیج ڈاؤن نہیں کرنی ہے تو یہ لوگوں نے وہ باتوں کو چھپا لیے لیکن کہیں سے جب پٹارہ سلمہ کے گھر میں بیٹھ کے اگر اس کی ایمی کسی کے لیے کچھ بول دے یا کوئی بات کر دے تو پھر بول دیا جاتا ہے کہ سلمہ تکاتی ہے سلمہ نے بولنے لگائی سلمہ ویڈیو بنانے کے لیے پیچھے پڑھی ہے یہ دوگلہ پناہ میں کو نہیں پتند سلمہ نے کی ہے سلمہ کا بتاؤ پٹارہ نے کی ہے پٹارہ کا بتاؤ یہ فیر ہوتا ہے لیکن ایک کا بتاؤ ایک کا چھپاؤ یہ انپیر ہے یہ دوگلہ پناہ ہے اور ایک بات آپ لوگ خود سوچو کہ یہ لوگ بولتے ہیں نا کہ مطلب کہ سلمہ یہ کراتی ہے وہ کراتی ہے سلمہ بہت زیادہ چالاک ہے چند ہے ٹھیک ہے وہ بھی چالاک ہے وہ بھی چند ہے وہ بھی پٹارہ کی ہی بہن ہے لیکن آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ سلمہ کی بہت ساری وائسے آئیے کئی پہ وہ کس سے کیا بات کری ہے کئی پہ کس سے کیا بات کری ہے ہر بار ہے نا وہ مطلب اگر کسی سے کچھ بات کرتی ہے یا کچھ بھی ہوتا ہے نا وہ پکڑی جاتی ہے لیکن آپ لوگوں نے کبھی سنے ہیں کہ پٹارہ کی وائس آئیے بہت کم بہت کم آئی ہوگی وہ بھی سامنے علے نے ریکارڈ کیا ہے تو لے نا ورنہ اس کی وائس جلدی نہیں آتی ہے کیوں کیونکہ وہ کام خود کرتی ہی نہیں ہے وہ یا گونچو کو آگے لگائی ہوتی ہے یا اممہ کو آگے لگائی ہوتی ہے یا اپنی جٹھانی رابیہ کانی کو یا تو ڈیڈی دھلے کو وہ اس طرح سے چال کرتی ہے چال کھیلتی ہے کیونکہ جب کاثر والا قصہ آیا تھا نا تو وہ اس نے بھی جا جا کے لوگوں سے باتیں کی تھی اور وہ چیزیں پھر وائٹی پہ آئی تھی تو وہ ہے نا بہت ہو گئی ہے حشیات اب دیکھو یہ انڈین جو سپورٹر تھی اس کے لیے بھی بہت وائس آئی تو کس کی وائس آئی گونچو کی آئی اور بنش کے لیے یا کہے بیوی کے لیے یا یہ جو بیوی ایک سپورٹر ہے اس کے لیے آئی تو کس کی آئی اممہ کی آئی اور بعد میں اس کا کیا ڈا summit ہوتا ہے میں نے بولی کیا میں نے تو نہیں بولی نا تو مجھے کیوں ٹرول کر رہے ہو مجھے کیوں بول رہے ہو امممہ نے بولی نا گونچو نے بولا کے بلوگ میں ہمیشہ گونچو فون پہ لگا رہتا ہے کان میں فون اس کے گچڑے ہوئے رہتا ہے اور پیٹھارا صاحب دکھاتی ہے بھائی ویڈیو میں کہ یہ تو میٹنگ کر رہے ہیں یہ تو کام میں لگے ہوئے یہ تو فون میں لگے ہوئے تو اس کو نہیں پتا ہوتا کہ فون میں وہ کیا کر رہا ہوتا ہے اس کو ساب پتا ہوتا ہے وہ خود کرواتی ہے گونچو سے بات کرواتی ہے امی سے بات کرواتی ہے خود پیچھے رہتی ہے تاکہ ہے نا یہ ان کے اوپر بلیم ڈال دے کرواتی خود ہے اور بلیم ڈال دیتی ہے ان لوگوں کے اوپر چلو ٹھیک ہے سب بات کو اگر چھوڑ بھی دے تو آپ لوگ بتاؤ کیا اب نہیں بنتا ہے کہ اس کی امی کی وائس لگے اس کی امی کی وائس ہمیں سنائنے کے لیے لوگ لگائے ہاں ہر ایک کو بولتے ہیں یہ لگاؤ وہ لگاؤ وہ لگاؤ تو پھر اب جب سب کو پتا چلی چکا ہے کہ اس کی امی نے کیا بولی ہے کیا نہیں بولی ہے اس کے باوت جود اس کی امی کی وہ وائس نہیں لگائی جاری ہے کیوں شریف اور شریف مطلب کہ سلمہ کی چیزیں لگنا چیئے اب تو سب کو پتا بھی چل گیا ہے نا تو اب تو لگنا چیئے تو ابھی بھی نہیں لگا رہے آپ لوگ سوچو کہ کتنا بڑا گیم کیلا جا رہا ہے اور میں نے اپنی لائب میں ایک بات بتائی تھی کہ سلمہ کو نہیں اچھا لگتا تھا اس کو نہیں پسند تھا کہ ہم اس کی امی کے اوپر ریاکشن دے لیکن ہم نہیں سنتے تھے بھائی ہم پیٹ سپورٹر تھوڑی تھے ہم نہیں سنتے تھے اس کی ماں کا جو دوگلہ پنا نظر آتا تھا نا اس کی ماں کی جو گندی عرقتیں تھی ایک بیٹی کے کیمرے میں نہیں جانا اس کے لیے اسٹین نہیں لینا دوسری کو چاٹنا اس کو کیلئر کرنے کے لیے اس کے گھر میں بیٹھنا ہمیں نہیں پسند آتا تھا جبکہ ایسا کچھ نہیں تھا کہ ہمارے لیے اس کی ماں کی کوئی وائس ہوئی سائی ہوئے لیکن ہاں اتنا پتہ ہے کہ اس کی ماں ہمیں گالیاں ضرور دیتی ہوئیں کیونکہ ہم نے اس کے بیٹیوں کے ساتھ ساتھ میں اس کو بھی خوب دھوئے ہم لوگ تو نہیں سنتے تھے کیوں نہیں سنتے تھے کیونکہ جو سستا ہم لوگ وہ بولتے تھے ہم لوگ کبھی بھی سلمہ کی نہیں سنے حالانکہ اس نے ریکویس کی امی کے لیے نا بول لیکن میں نے نہیں سنی کیوں سنو بھائی میں جو سچ ہے میں وہ بولنے آئیوں میں یہاں پر کسی کی پیٹ سپورٹر نہیں ہو کہ میں اس کی ایمیج یا اس کی ماں کی ایمیج کو اچھا رکھوں گی جو سچ رہیں گا میں بولوں گی لیکن ان لوگوں نے وہ کام نہیں کیے ہمیں دھوگلہ بولتے ہیں ان لوگ دھوگلے ہیں آپ لوگ بتاؤ کہ سلمہ کا کوئی رفتے دار ہوگا اس کا ہزبینڈ ہوگا یا اس کی ماں ہوگی اس کی بہن کھالا مطلب جو بھی اگر کوئی سپورٹ میں بھی تھا اس کے وہ بھی ہم نے تو کسی کو نہیں چھوڑے جس کا بھی جو بھی سستا ہم نے تو اس کے اوپر بات کیے ہم نے لائیویں لگائے ہم نے ویڈیو بنائے بنائے نا تو پھر ان لوگوں نے کیوں چھپائے تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ان لوگ بھی نا پوری طرح سے involved تھے پٹارہ کے ساتھ میں اور ان کو ویوز سے بہت زیادہ فرق پڑھ رہا تھا ان کو ڈالر سے فرق پڑھ رہا تھا جو آج بولتے نا ہمیں کیا تھا ویوز سے ہمیں کونسے ڈالر کا یہ تھا لالت تھا تو نہیں بھئی لالچ ہی تھا تم لوگوں کو ویوز ہی چاہیے تھا اگر ویوز نہیں چاہیے تھا ڈالر کا لالچ نہیں تھا نا تو تم لوگ آ کے اس کی ماں کو ضرور دوتے کہ بھئی ہم تیری بیٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں تو پیچھے سے ہمیں بیٹھ کے گالیاں دے رہی ہے تو یہ ساری باتیں دوسری بات یہاں پہ ایک پوائنٹ اور رکھوں گی کہ یہ جو اس کی بات انڈیا والی کی جو بات کی گئی ہے کہ اس کے لیے گونچو نے اس طرح سے بولا تھا تب ہی وہ ہٹی ہے تو وہ باتیں بھی یہ نہیں تھا کہ اس کا سچا ہی لانا ہے کہ اس کو کس طرح سے مطلب دھوکہ دیا گیا یہ دنیا کو بتانا ہے نہیں یہ نہیں تھا اس کے پیچھے مقصد اس کے پیچھے مقصد یہ تھا کہ جو لوگ بولتے ہیں نا کہ یہ بڑی یوٹیوبر کے لیے سپورٹر کے لیے بیٹھ کے بات کرتی ہے تو یہ بات کرواتی ہے تو نہیں بھائی میرے لیے وہ بات کرتی ہے تو میں نہیں بات کرواتی ہوں میرے پر بلیم مت ڈالو وہ تو اس کی وائد آئی تھی اس کے لیے وہ عورت نے پلٹی کھائی اس کے لیے وہ عورت ان کے خلاف ہوئی مطلب کہ یہاں پہ پٹارا کو پٹارا کے حزبینڈ کو اور پٹارا کے چاٹووں کو سفائی دی جاری ہے کہ اگر وہ انڈین میرے لیے آواز اٹھا رہی ہے تو وہ سریف میرے لیے نہیں اٹھا رہی ہے وہ مقت محبت ہے اس کے لیے نہیں اٹھا رہی ہے میرے ساتھ غلط ہوا اس کے لیے نہیں اٹھا رہی ہے اس کی وائس آئی تھی اس کے لیے وہ میرے لیے آواز اٹھا رہی ہے مطلب یہاں پہ یہ جتایا جا رہا ہے کہ میرے لیے آواز نہیں اٹھائی جا رہی ہے وہ تو اپنا کام کر رہی ہے تو میرا نام لے کے use کر رہی ہے ٹھیک ہے وہ یہ نہیں بتا رہی ہے کہ میرے لیے گھونچو نے کیا بولا میں نے کیا سنی وہ یہ نہیں بتا رہی ہے وہ بڑی سپورٹر کا کندے پہ بندگ رکھ کے چلا رہی ہے بولنے کا مطلب یہ تھا کیونکہ لوگ اس کو بولتے ہیں کہ تو اس سے بات کرواتی ہے تو اس سے ٹرول کرواتی ہے پیٹھارا کو کہ تیرے ساتھ نے بڑا گلت ہو گیا تو وہ اپنے اوپر سے اپنے آپ کو کلیر کر رہی تھی کہ اگر وہ انڈیان ہے جو پیٹھارا کے لیے جو بھی بولتی ہے تو وہ میرے لیے نہیں بول رہی ہے سمجھ آئے آپ لوگوں کو یہ یہاں پہ بھی اس کو یہ نیچہ دکھا رہی تھی اور اپنے آپ کو یہ کلیر کر رہی تھی ان کے دماغ دیکھو کتنے چلتے وہ عورت اس کے لیے اتنے دن سے آواز اٹھا رہی ہے لیکن اس نے آکے یہ بتا دی کہ وہ پلٹی میرے لیے نہیں ماری ہے اس کی علیے وائس آئی تھی گونچو نے بولا کہ یہ عورت گندی گالیاں دیتی ہے ہمیں اس کے سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے اس کو بولو ہمیں سپورٹ نہ کرے اپنا کانٹینٹ لے کر آئے تب جا کے وہ پلٹی کھائیے تو تالیاں ہونی چاہیے بھائی اور سپورٹ کرو ایسی گھٹیا عورت تم اس کو آکے اس کی سپورٹ میں بولنا چاہیے تھا کہ وہ عورت اتنی سپورٹ کر رہی تھی تم نے اس کے لیے ایسا بولے تو جائرتی بات ہے اس کا دل دکھیں گا تو اس نے اپنے لیے بات کی تو میرے لیے بھی اس نے آواز اٹھائی ہے بولنے کی بجائے بول رہے ہیں میرے فرمت بلیم ڈالو میں نے نہیں بولی ہوں اس کو کہ میرے لیے آواز اٹھاؤ میں نے نہیں اس کو سکھائی ہوں کہ پٹارا کے خلاف جاؤ وہ تو اس نے وائس سنی تو گئی کتنا دھوگلا پنا ہے نا میں تو پہلے بھی بتائی تھی اور ابھی بھی بتا رہی ہوں کہ وہ جو انڈین ہے وہ یوز ہو رہی ہے پھر سے یوز ہو رہی ہے آپ لوگ خود دیکھ لینا آگے جا کے یہ بات بھی سامنے آئیں گی کہ اس کے لیے بھی نا وہ یوز ہو گئی اور یہ کوئی سچ نہیں بتا رہی ہے اور یہ کوئی اس کو سپورٹ نہیں کر رہی ہے جب وہ بیٹھ کے پٹارا کا سچ نکال رہی تھی تو یہ بیٹھ کے اس کو پروٹیک کر رہی تھی مطلب کہ اس کو چاہیے ہی نہیں بھائی کہ تم اس کو پروٹیک کرو یا تم اس کو پٹارا کا سچ بتاؤ نہیں اس کو نہیں چاہیے اس کو چاہیے کہ تم جو بھی کر رہی ہو نا تو اپنے اوپر رکھو اپنے اوپر وہ سارا بلیم لو میرے اوپر نہیں آنا چاہیے چلو جس کی جیسی مرضی ہے آج نیتے کل ان کی بھی آنکھیں کھلی جائیں گی پتہ چلی جائیں گا پہلے بھی ایک جو جو پٹارا کی سپورٹر تھی اس کے لیے بھی میں نے بولی تھی کہ اپنے آنکھیں کھولو یہ سب ملے ہوئے اور یہ آگے جا کے تمہیں ہی گندہ کریں گے اور تمہارے خلاف جائیں گے لیکن اس نے نہیں سنی تھی اور بات میں دیکھو آج پتہ چلتا ہے نا وہ بیٹھ کے وہاں پہ کسی کسی باتیں کرتی ہے کس کی بات کریں وہاں لوگ سمجھی گئے ہوئیں گے اور اس کے لیے بھی ایک نا ایک دن آنکھیں کھول جائیں گی اس کی خیر چلے اگلی ویڈیو بھی جرور دیکھنا بہت زیادہ امپورٹنس اس کے اندر بھی پوائنٹ رکھنا ہے اچھا باقی ایک اور پوائنٹ رکھوں گی اس کے بعد میں میں کروں گی اس ویڈیو کو اینڈ تو آپ لوگ ایک بات بتاؤ وہ جو دو ایک لاکھ پنچتر ہزار کی جو بات تھی اس کو اس طرح سے گھمائی جا رہی تھی کہ پیٹارہ کی جو ٹکیٹ کے اور جو دو ہزار ریال کے پیسے تھے تو پھر اس کو مطلب پاکستانی روپیز میں کنونٹ کیا گیا تو وہ دو ایک لاکھ پنچتر ہزار بنے لیکن آپ لوگوں کو پتا ہے نا کہ کل اس نے آنکھے بتا دی کہ وہ پیسے تو پیٹارہ نے اس کو واپیز دی ہی نہیں ہے تو پھر اس طرح سے کیوں گھمائی جا رہا تھا کہ وہ ٹیم پہ اتنے ڈالر کے بھاؤ چل رہے تھے پاکستانی کے روپیز کے بھاؤ چل رہے تھے تو وہ جا کے ایک لاکھ پنچتر ہزار بنے ہیں اب آپ لوگ خود دیکھ سکتے ہو کہ کس طرح سے لوگوں کو بیوکوب بنایا جا رہے بھئی جو لوگ بھی نیوٹرل ہو گئے جو لوگوں کو سج جاننا ہے نا تو وہ ایک لاکھ پنچتر ہزار کا سج بھی لاؤ جو جو پروف ہے وہ لاؤ امی کی پیٹارہ کی گونچو کی جو جو وایسوں کی بات ہو رہی ہے کہ وہ انڈین سپورٹر کے لیے جو گونچو نے بولا وہ بھی وایس لگاؤ اس کی اممہ نے کس کس کے لیے کیا کیا بولی وہ ساری وایسیں لگاؤ کیوں نہیں لگ رہی ہے ہمیں بھی پروف چاہیے ہمیں بھی سننا ہے ہمیں بھی دیکھنا ہے تو جرور لگاؤ تو چلے اگر میرا کوئی فائنٹ آپ لوگوں کو غلط لگاؤگا تو پلیز کمنٹ میں جرور بتانا کہ جب وہ ایک لاکھ پنچتر ہزار روپے کا اس سے جوڑا جا رہا تھا اور وہ پیسے تو پیٹارا نے واپس ہی نہیں دیے جو کہ آکے خود بیگ سپورٹر نے بولی ہے کہ نہیں وہ پیسے مجھے واپس نہیں ملے تو پھر یہ باتیں کیوں ہو رہی ہیں مطلب کہ پیٹارا کو بچایا جا رہا ہے لانت ہے تم لوگوں کے اوپر تو چلے اس ویڈیو کو یہیں پہ انڈ کرتی ہوں ویڈیو کسی لگی کمنٹ میں جرور بتانا ویڈیو پسند آئیں گی تو لائک شیئر اور سبسکرائب بھی کر دینا میں تھی نیکسٹ ویڈیو میں لہا پی